اس کو انگریزی سکایا جا سکتا تھا یہاں ایک سڑک بنوایا جا سکتا تھا ایس گر کو رنگا جا سکتا تھا ایس مہینے مجرموں کو سزا دی جا سکتی تھی ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جا سکتا تھا جا سکتا تھا کے لیے انگلیش میں یوز ہوتا ہے could have been جا سکتا تا کے لیے انگلیش میں یوز ہوتا ہے could have been آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں سبجیکٹ پلس could have been پلس ترٹ فارم اف ورپ پلس ادھر ورڈز سبجیکٹ پلس could have been پلس ترٹ فارم اف ورپ پلس ادھر ورڈز آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے اس کو انگریزی سکایا جا سکتا تھا اس کو انگریزی سکایا جا سکتا تھا he could have been taught english he could have been taught english یہاں ایک سڑک بنوایا جا سکتا تھا یہاں ایک سڑک بنوایا جا سکتا تھا a road could have been built here a road could have been built here اس گر کو رنگا جا سکتا تھا اس گر کو رنگا جا سکتا تھا this house could have been painted this house could have been painted اس مہینے مجرموں کو سزا دی جا سکتا تھا اس مہینے مجرموں کو سزا دی جا سکتا تھا criminals could have been punished this month criminal could have been punished this month اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامنس سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اسے کریکٹ ٹیم میں کلایا جا سکتا تھا اسے کریکٹ ٹیم میں کلایا جا سکتا تھا سبسکرائب انگلیش پیس فرمور ایڈوانس انگلیش سینٹنس سٹرکچر تینکس منگنا